بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ابھی ایک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین دوام دوستو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ کرجو رہا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سرکاری طور پر بھرتی ہونے والے کسی بھی آفیسرز کی اور کسی بھی اہلکاران کی پہلی تنفعہ کاؤنٹ آفیس میں جاری کروانے کے بارے میں کیونکہ بہت سارے ایسے اہلکاران آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ کئی کی مال لگا دیتے ہیں اپنی کاؤنٹ آفیس سے تنخواہ جاری کرنے کے حوالے سے تو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے چند ہی دنوں میں اپنے کاؤنٹ آفیس سے اپنی پہلی تنخواہ جاری کروانی ہے تو آفیسرز میں شامل سکیل سولہ سے اوپر کے آفیسرز ملازمین شامل ہوگے جبکہ سکیل ایک سے لیکے سکیل پندرہ تک کے جو ملازمین ہیں وہ اہلکاران میں شامل ہوں گے تو بھرتی کا پروسس آپ پہلے سے مکمل کر چکے ہوتی ہیں جس میں آپ نے اپنی کیا تھا اشتہار کے دروس کے بعد آپ نے ٹیسٹ دیا انٹرویو دیا اور ٹیسٹ اور انٹرویو دینے کے بعد محکمانہ جو آرڈرز ہے وہ جاری کرتا ہے تو اس حوالے سے تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہونی چاہیے پہلی تنخواہ جاری کروانے کے حوالے سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو پہلی تنخواہ جاری کرنے کے حوالے سے اٹیچ کرتے ہیں تو امید کرتا ہم کہ آج کی جو مرماتی ویڈیو ہے اس سے آپ کے لیے بہت ہی آسانی پیدا ہوئی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے قریبی عزیز دوست کے ساتھ جو نئے بھرتی ہوئے ہیں ہونے والے ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سرکاری طور پہ آپ نے اپنی جو بھرتی ہے وہ یقینی بنانی ہے تو آپ کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے تمام تر جو معلومات ہے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی دوستو تو بھرتی آپ کی ہو چکی ہے بھرتی ہونے کے بعد آپ کو ایک محکمہ آرڈر جاری کرتا ہے بھرتی آپ کی چاہے تو آپ کی محکمہ طور پہ ہوئی ہے آپ کی پبلک سرویس کمیشن یا فیڈرل سرویس پبلک کمیشن کے تحت ہوئی ہے تو فوری طور پر آرڈر وصول ہونے کے بعد آپ نے اپنی پوسٹ کو چائن کرنا ہوتا ہے تو آپ کے محکمہ میں موجود سینئر جو افیسرز ہیں وہاں پہ آپ نے اپنی چائننگ رپورٹ دینی ہوتی ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے جلدی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثلا ایک ہی میک میں کافی ساری پوسٹیں ہیں تو اس کے اوپر اشتہار آیا ہے تو ایک ہی پوسٹ کے سین پوسٹ کے اوپر کافی ساری جو لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے مختلف جو آپ کے علاقہ جاتا ہے وہاں پہ تو اس حوالے سے آپ کی جو ڈیٹ آف جوائننگ ہے آپ کی پرموشن کے لیے ڈیٹ آف جوائننگ کی ڈیٹ کو صبر کیا جائے گا تو ایک ہی دن میں آپ کی جو سالوں سال کی ترقی ہے وہ رکھ سکتی ہے اسی وجہ سے کہ آپ انتظار میں بیٹھ سکتے ہیں تاکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹائرمیٹ کے موقع پر آپ کی ایک دن کی لیٹ جوائننگ جو ہے وہ اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ آپ بغیر پرموشن لیے آفیسے ریٹائر ہو جائیں تو ویسے بھی آپ کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن کی اندر اندر آپ نے لازمی طور پر اپنی جوائننگ دینی ہوتی ہے لیکن جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ کوشش کریں کہ اپنی جوائننگ ٹائم سے جا کے آفیس میں دے دیں باقی جو کام ہے وہ بعد میں ہوتے پھریں گے اگر تو آپ آفیسرز بھرتی ہوئے ہیں تو آپ کو ایک چار جنگز ازمشن رپورٹ ہے وہ فیل کرنی ہوگی اگر آپ اہلکار بھرتی ہوئے ہیں تو آپ کو سیمپل جائننگ رپورٹ دینی ہوگی جو ایک سادہ کاغذکار اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیں گے کہ فلان آرڈر کے تحت میری یہ بھرتی ہوئی ہے تو مجھے آج کی ڈیٹ میں جوائننگ کرنے کی اجازت دی جائے ان رپورٹ دینے کے بعد مطلقہ جو میک میک آفیسرز ہے وہ آپ کے میڈیکل معاینہ کے لیے آپ کے مطلقہ جو میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہے اس کو ایک لیٹر جاری کرے گا کہ آپ کا مکمل میڈیکل معاینہ کیا جائے میڈیکل معاینہ کرنے کے بعد آپ نے وہ مطلقہ رپورٹ جو ہے اپنے جائننگ آفیسرز کو جمع کروانی ہوتی ہے آپ کی میڈیکل رپورٹ مکمل فٹ ہونے کے بعد آپ کا مطلقہ جو میک 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 ہے آپ کو مکمل طور پر آفیس میں جائن کر لے گا جی دوستو تو برتی آپ کی ہوگی آرڈر ہو گیا آرڈر کے بعد آپ کا میڈیکل اور پھر آپ کی جائننگ بھی ہوگی تو اب آپ نے اپنی تنخواہ کو کس طریقے سے جاری کروانا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو اپلیکیشن آئے کونٹ آفیس کے نام وہ لکھنی ہے کہ میری تنخواہ کو جائے ایکٹیو کیا جائے اور پیس لکھ کو جاری کیا جائے تو اس کے لیے آپ نے سیمپل اپلیکیشن پھر آپ نے شناختی کارڈ پھر آپ کی ریکمینڈیشن دپارٹمنٹل یا پبلک سرویس کمیشن کے تحر پھر اس کے بعد آپ کے اپوائنٹمنٹ آرڈر اپوائنٹمنٹ آرڈر کے بعد اگر آپ کو ٹرانسفور ہوئے کسی کوسٹ کے اوپر تو وہ آپ نے اٹیج کرنا ہے اس کے بعد آپ کی جائننگ رپورٹ ہے جائننگ رپورٹ کے بعد آپ کا ہاؤس رینڈ ڈیکلیریشن کا پرفارما ہے کہ اگر آپ کو ہاؤس جو ہے وہ سرکاری طور پر نہیں ملا تاکہ وہ بھی آپ کے آنانس میں شامل ہو سکے ہاؤس رینڈ کا آنانس ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی اٹیج کرنی ہے پھر آپ کے جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس سارٹیفکیٹ ہیں وہ بھی اٹیج کرنے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ گسٹڈ ہیں آپ کے پاس لیڈیو پاورز بھی دیگی ہیں تو آپ نے اپنے جو سپیسیمن سگنیچرز ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اٹیج کر کے کانٹ آفیس بھیجنے ہیں تو یہ تمام تر جو راکومنٹس ہیں یہ آپ کے متعلقہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان تمام کو کانٹر سائن کرے گا کانٹر سائن کرنے کے بعد آپ کا یہ تمام تر جو کیس ہے وہ متعلقہ آکانٹ آفیس میں جمع ہو جائے گا تو متعلقہ آکانٹ آفیس میں جمع ہونے کے بعد آپ کو ایک بیس لپ جاری کی جائے گی بیس لپ جاری ہونے کے بعد آپ اپنے متعلقہ جو ایچ آر فارم ہے تھا کہ آپ کی تنخواہ آن لائن بینک میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے لیے آپ کا پاس بینک آکانٹ کا ہونا بھی ضروری ہے ایچ آر فارم آپ مکمل کریں گے تو اس میں جو معلومات ہیں باقی جو تمام تر ڈیٹیل ہے آپ کی اس کے اوپر لکھ دی جائے گی تو اس کے بعد آپ کی جو پہلی تنخواہ ہے آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے گی تو یہ تھا ہماری آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسند ہی ہوگی پسند ہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبکرائی بھیجئے گا مجھے نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیں اپنی دعا بھی یاد رکھیے گا